بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش و آباد رکھے آمین سمہ آمین اور آج کم لوگ سٹارٹ ہو رہا ہے سفر کے ساتھ مزید کی بات ہے کہ یا تو ہمارا کہیں چکر لگتا نہیں یا خیر سے اس ہفتے میں میرا تیسر چکر ہے بہاول پر کا جو کہ ہم صبح جا رہے ہیں شام کو آ رہے ہیں ذرا ایک کام ہے وہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی میں اس کام کے میری سرتاج کے چھوٹے موٹے کام نکلتے رہتے ہیں جس کی ویسے ہمیں جانا پڑتا ہے اور میں اس خوشی میں جاتی ہوں کہ چلو کسی سے مل تو لیتی ہوں کیونکہ ملتان میں تو میں گھری رہ جاتی ہوں گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا میرا کیونکہ رشتہ دار سارے بہاول پر میں ہیں اور کرونا کی وجہ سے کہیں اور ملنا ہونی رہا کہ کوئی برا نہ مان لے ویسے تو ماشاللہ سب بہت اچھے ہیں سب فرنڈز بہت اچھی ہیں آتی رہتی ہیں بلاتی بھی رہتی ہیں میں خود ذرا تھوڑا سا وہ کرتی ہوں شرم کرتی ہوں مگر ملتان کے لوگ بھی بہت 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 رشتہ دار میرے اچھے ہیں جو رہتے ہیں جتنے اور جتنے فرنڈز رہتے ہیں مگر میں خود بہت سست ہونی کمی ہوں گھر سے نکلنے کے معاملے میں یہ تو میرے سرطاعت جا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں چل پڑتی ہوں اور سفر بھی کر لیتی ہوں میری ڈرائیونگ کی جو خواہش ہوتی ہے جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے بچے جاتے نہیں بس میں اور میرے سرطاعت جاتے ہیں صبح جاتے ہیں شام کو ہم آ جاتے ہیں ایسے کافی اچھی انجوائیمنٹ آپ لوگ بھی کیا کریں اچھا ہے میں بی بی کو ٹائم ساتھ گزارنا چاہیے یہ بھی قسم کی آٹنگ بھی ہے اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا سا ایک چینج سا فیل ہوتا ہے ہمیں تھوڑی سی ازادی ازادی سی کہ ہم لوگ انجوائی کر رہے ہیں آٹنگ کر رہے ہیں اور بس صحیح ہے اللہ کا لاخلہ شکر ہے اور یہ بہت ہی پیارے سی صبح نہیں صبح کا ٹائم جب ہم جا رہے ہیں تو صبح کا ٹائم ہے جب واپس آئیں گے تو شام کا ٹائم ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی صبح صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ یہاں سے تقریباً صبح جلدی نکلتے ہیں مگر آج ہم ذرا لیٹ نکلے ہیں ناشتہ وغیرہ بنا کے سب کچھ کر کے بچوں کو ناشتہ کرا کے پھر اور وہاں پہ جا کے پھر ہم لنچ کریں گے اور مزیدار سا سرپرائزنگ لنچ کیونکہ ایک دن پہلے ان سب کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ ایک دن بعد ہم پھر آ جائیں گے اور بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے خوشی ہو رہی ہے اپنوں سے مل کے ویسے بھی خوشی ہوتی ہے ملا کریں ملنا اچھی بات ہے اپنوں سے دوستوں سے سب سے ملتے رہیں خوش رہیں جتنے مصروف رہیں گے اتنے آپ خوش رہیں گے اپنے آپ کو مصروف کریں کوشش کریں مصروفیت کی اور یہ میری جٹھانی کا گھر ہے ان کے ایک چچے کی فیملیہ ساتھی رہتی ہے وہ بھی جٹھانی دیورانی ہے بہت اچھی ہیں بھابی ان کے گھر پی تھی چائے یمی سی تینکیو سو مچ ایمنی لذیذ چائے پلانے کا اور اس کے بعد یہ کھایا تھا میری جٹھانی نے کھانا بنایا تھا مزیدار سا سالن تھا اور ساتھ میں مجھاڑو پسند ہے آم سب کو پسند ہوتے ہیں مگر گرمی بہت ہو جاتی ہے مجھے چائے پی نہیں ہوتے یا آم تو پھر میں کوشش کرتی ہوں میں چائے پی ہوں آم کو وائٹ کرتی ہوں ہے تو مزید کی بات مگر میں آم جب کھاتی پھر میں چائے نہیں پی سکتی کھاتی تو ہوں آم میرے فیورٹ ہیں کبھی کبھی تو بلکل ہی اتنے سارے کھا لیتی ہیں اور کبھی بلکل نہیں کھاتی اور یہ جناب آڑو مزیدار سے مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے بڑی خوشیوی دیکھ کیا آڑو کو کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو آم ملتا ہے جب آم آجا ہے اس لئے تو اسے آم ہم کہتے ہیں بادشاہ پروٹس کا اور یہ یمی سا سالم نیو تھا میری جیٹانی نے بہت یمی تھا اور میری فیورٹ سر تاج کا تو خیر فیورٹ ہی ہے اور مزے کا بنا تھا اچھا لگا تھا الحمدللہ وہ کہتے ہیں جو رسکاپ کا لکھا آپ نے وہی کھانا ہے اور جو قدم جہاں آپ کے پڑھنے ہے وہ تو پڑھنے ہیں تو بس یہی بات حقیقت ہے اچھا ہے نا میں تو کہتے ہیں آپ نے آپ کو جتنا خوش رکھ سکتے ہیں جتنا مصروف جتنی محبتیں سب کے ساتھ آپ خود رکھیں آپ کسی اور سے نہ توقع کریں چینج ہونے کی خود چینج ہونے وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ جب ہم اپنی نند کے گھر آیا ایس ویجویلز تو ان کے گھر لنچ ٹائم تھا ان کا بھی دسترخان لگا ہوا تھا تو ایک دو لک میں وہاں سے لیکن کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آئے تھے مگر مجھے اپنی نند کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے ان کے گھر بھی آلو کی ما تھا ساتھ میں توریاں تھی تو میں تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ایک دو لک میں اور مرسل تاج نے بھی کیونکہ بائی چانس ہم جیسے ہی پہنچے وہ ہماری ویٹ میں انہیں دسترخان بھی لیٹ لگایا تھا کیونکہ ہمیشہ میں لنچ وہی کرتی ہوں اس دوہ میں نے اپنی جٹھانی کے گھر کیا تھا کیونکہ ہمیشہ وہ کہتی ہیں تو میں ان کے گھر کر لیتی مگر آج پھر میں نے انہی کے ہی گھر کر لیا تھا اپنی جٹھانی کے اور یہ اپنی نند کے گھر آمنے سامنے ہی گھر ہے ان کا اور مجھ ان کے ہاتھ کا کھانا اچھا بھی لگتا ہے وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی اور مزہ تار ان کے دسترخان پہ ہم نے بیٹھ کے تھوڑے سے لک میں لیا میں نے کبھی میں اپنی رسم پوری کر لوں کہ آپ کے گھر آتی ہوں تو کھانا ضرور کھاتی ہوں اور یہ میری نند کی بیٹی مزدار چائے بنائی تھی اور چائے واقعی ٹیسٹی تھی بہت لذیذ چائے تھی کلیور آ رہا تھا موں میں مزہ آیا چائے پی کے الحمدللہ وہی بات رسک میں تو یہ سوچ کی نکلتی ہوں جہاں رسک لکھ ہے وہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے جتنا کھانا کھائیں گے اور یہ شام کے ٹائم ہماری واپسی کام شام ان کا ہو گیا دوپیار تک بس پھر ہم ملتے ملاتے گھر سے نکلتے اندر ان کے روم میں ہوتے ہیں باہر نکلتے اور سب سے ملتے ملاتے گھر کی طرف روانہ بچے انتظار کر رہے تھے کہ ممہ پاپا آئیں اور یہ بس اب ہم گھر کی طرف اپنے روان دوان خیر سے واپسی اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا دن گزرا بہت ہی مصروف دن گزرا بلکہ بہت ہی اچھا ٹائم گزر ہے اللہ کا بہت احسان اللہ کرے گا یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور مزید سے ہر کوئی اپنی روٹین میں واپس آ جائے گا انشاءاللہ بس دعا میں یاد رکھا کریں محبتیں بانٹیں محبتیں بانٹیں محبتیں بہت ضروری ہیں ہماری زندگی میں چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلکہ بہل بہل بہل